نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا دے امریکہ سے جہاں پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں ایک بہت خاص دورہ اوفیشل سٹیٹ وزیٹ جس کے بارے میں پوری جنکاری آگے آپ تک پہنچائیں گے راج کیا یاترہ پر پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ پہنچ چکے ہیں بھوے سواگت کی تیاریاں پہلے سے کی گئے ہیں اس کی تصویر بھی جب سامنے آئے گی وہ بھی سب سے پہلے دیش کا نمبر ون ہندی نیوز چانل نیوز ایٹ ان انڈیا آپ تک پہنچائے گا لیکن یہ تین دن کا جو امریکہ دورہ ہے وہ باقی یاترہوں سے کتنا زیادہ خاص ہے کتنا زیادہ اہم ہے اس کی ایک ایک باریکی سے جنکاری آپ تک پہنچائیں گے جو کہ آپ تک پہنچنی بہت ضروری بھی ہے تو نیوز پہنچ چکے ہیں پردان منتری نریندر موڈی بس کچھ دیر پہلے ان کا ویمان یہاں پر پہنچا جس کے تصویر بھی آپ تک پہنچی ہے پردان منتری نریندر موڈی کی موجودگی میں آپ دیکھیں کس طرح سے سروش ریشت سممان اب ہندوستان کو یہاں پر ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے بھارت اور امارکہ کے بیچ حالاکہ اس بیچ کن کن احمد دو پر باتشیت ہوگی کونسی وہ ڈیل ہوگی کونسے وہ سمجھوتے ہوں گے کس طرح کی دوی پکشے وارتا ہوگی کونسی سب سے بڑی تصویر ہندوستان کی بلندیوں کو لے کر سامنے آئے گی اس کے لیے ہمارے سیوگی امیتاب سنہ ہمارے ساتھ موجود ہے امیتاب سیدھا آپ کی طرف روح کریں گے سب سے بڑا سممان دکھائی دیتا ہے ہندوستان کا اس راج کے دورے کے ذریعے بلکل سب سے بڑا سممان ہے اور یہ بھارت کی بڑتی طاقت کا پرتیخ ہے کہ ایک سٹیٹ وزیٹ پر ان کو نواتا دیا گیا ہے جہاں ایک سٹیٹ بینکوٹ راشپتی بدن ان کے لیے دیں گے دوسری بات یو ایس کانگریس کو ایڈریس کریں گے جہاں پر سب سے بڑا اہم موقع ہوگا پردار منتری موڈی کے لیے جو دوسری بار یو ایس کانگریس کو ایڈریس کریں گے ایسا موقع دنیا بھر کے کچھ ہی شاشنہ دیکھش کو ملے جس میں جس میں اسرائیل کے نتانی ہو سب سے سروپری جن کو تین بار یہ موقع مل چکا پی ایم موڈی کاؤ کو یہ دوسری بار موقع مل رہا یو ایس کانگریس کو ایڈریس کرنے کا تیسری جو سب سے اہم بات ہے پردار منتری کی کال پر جو یوگ دیوش انتراشری یوگ دیوش کا کال سریعت راشنگ نے دیا تھا 21 جن کو بنانے کا اس کو اب پردار منتری اس پر املی جام پینا دیا گیا تھا اور پردار منتری اب پہلی بار اس پر حصہ لیں گے اور یہ سندیش پوری دنیا کو دیں گے کہ پراتین بھارتی پرمپرا سنسکرٹی جس کا ایک ابھین حصہ یوگ ہے اس یوگ کے چلتے سواس سے کیسے بڑھتا ہے تو اس پرمپرا سنسکرٹی سے پوری دنیا کو جوڑنا یوگ کے مادھیم سے پوری دنیا کو جوڑنا اور ساتھ ہی ساتھ سواسرے کا سندیش دینا اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی سنسکرٹی اور بھارتی پرمپرا کے مطابق دنیا کے ایک جوڑ ہونا پردار منتری اسی شانتی کا سنکیت دینا ہے پردار منتری سرکشہ گھیرے میں تمام دیشوں کو ایک ساتھ نہیں آنے دے رہے وہ جو پورانی بات ہوگی امید آپ چاہیے یہاں پر کرو درشکوں کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے خاصتہوں سے نیوز ایٹ ان انڈیا کہ جو درشک ہے وہ ضرور جانا چاہیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی پردار منتری نریندر موڈی امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں لیکن کیونکہ یہ راچ کے دورہ ہے باقی دوروں سے راچ کے دورہ کتنا الگ ہو جاتا ہے دیش کی مضبوطی کو لے کر رکشہ مددوں کو لے کر کتنا خاص ہو جاتا ہے اس کا ہر سنیاریو آپ سے جاننا چاہیں گے بہت اہم بہت ہی اہم دورہ ہے پہلی بات کی بھارت اور امریکہ کے بیٹ جو بھیاپار ہے دو جار بائیس تک جو مانا جا رہا ہے اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا ایک سو ساٹھ بیلین ڈالر سے بھی زیادہ جو اب تک کا سب سے ہائی ہے تو بھیاپار کے میں سب سے آ زیادہ ہو چکے ہیں سامریک سمجھواتے جو لکشہ سمبندی میٹریلز کے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بھارت اور امریکہ کے سمبند لگاتار بڑھتے چلے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب بھارت جو پرزان منتری موڈی ہے امریکہ کے سامنے ایک نیو انڈیا کی ایمیج تو پرستوط کرے گے ہی بھارت کیسے بدل رہا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ پرزان منتری موڈی یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت میں امریکہ کے لیے کیا رکھا ہے امریکہ بڑے تفٹسک ماسٹر ہوتے ہیں امریکہ بہت بہت پار مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور امریکہ نے بھارت کے لیے اپنا ایٹیچوڈ بدلا اپنا طریقہ بدلا ہے بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کا بھارت کو اب جیسے پرزان منتری موڈی نے پچھلی بار بھی کہا تھا بھارت اور امریکہ اب نیچرل آلائی ہیں اب نیچرل آلائی کی طرح دونوں دیش باتیں کریں گے اور یہ دیکھیں نیوارک پیلس ہوتل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیوارک پیلس اسی جگہ پہ ایک گھنٹے میں پرزان منتری نظر آئے گے یہاں پر یہاں بھارتی سمودھائی کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور سب سے اہم بات ہے اب سے ان کے شوگت کے لیے لوگ یہاں کھڑے ہیں اندر ہوتل کی لابی میں بھی مجھے لگتا ہے سینگڑوں لوگ کھڑے ہیں سرکشہ کارانوں سے کئی چیزیں ہیں یہ سڑکیں بند کیوں ہیں لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے دہن منتری موڈی کا یہاں آنا یہاں رکھنا اور وشوت یوگا دیواز میں وہاں جا کر یوگ کرنا اور سب سے بڑی بات ہے اس یوگ دیواز کی کہ اس یوگ دیواز سے کم سے کم تین ہزار پارٹیسیپنٹس ہوں گے جس میں امریکی سکولوں کے بچے بھی ہوں گے اور وہ تمام پرسنالٹیز ڈپلومیٹس ہوں گے ہاں پر ان ہالی وڈ کے سٹارز بھی ہوں گے اور پردھان منتری پورے دن ایسے بڑے بڑے تھوٹ میکر سے ملنے بھی پالے ہیں تو یہ ہزار ہزار ہے موسیقی امریکہ کی گھرتی پر منگل گان ہو رہا ہے امریکہ پاہیں پھیلا کر پردھار منتری نرینڈر موڈی کا سواغت کرنے کو بے قرار ہے شنک بج رہے ہیں بھولک کی تھاپ سے امریکہ کی دسو دشائیں گونج رہی ہیں شہر شہر سواغتم شب سواغتم کی بول بلند ہے امریکہ کے الگ الگ شہر بھارتی یہ تیرنگے کے رنگ میں رنگ گئے ہیں موڈی کے گرینڈ ویلکم کی یہ تصویر ہے پوری دنیا میں بھارت کے بڑھتے پرچاسکاڈ ڈنگ کا بجا رہی ہیں یہ موقع ہے ویشو کے سب سے پرانے لوگتانتر اور سب سے بڑے لوگتانتر کے نیتاؤں کی ملن یہ موقع ہے پوری دنیا کے سب سے بڑے پاور سینٹر امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھارت کے پردھان منتری کے سواغت کا یہ موقع ہے جب سپر پاور امریکہ کی کانگرس میں نارینڈر موڈی کی بولند آواز کے ساتھ ہندوستان کی دھاک نئی پرواز پائے گا امریکہ کی سرزمی پر پردھان منتری نارینڈر موڈی کے قدم پڑھیں اور 21 دوپوں کی سلامی کے ساتھ موڈی کا سواغت شروع ہو جائے گا نئے دور میں نئی ڈپلومیسی کے ساتھ ویشو پٹل پر لوگ کریتا کا نیا ادھیائے لکھنے والے نارینڈر موڈی امریکہ کی دھرتی سے دنیا کو یوگ کا یشوگان سنائیں گے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ انڈیا کے لیے اور ہمارے جو بھائی بینڈ انڈیا میں رہتے ہیں ان کے لیے نہیں پورے انڈینز پورے وشو میں یہ ان کے لیے بہت گھرکی بات ہے بھارت اور امریکہ کے جو ریلیشن ہے وہ تو گھنگئی اور اس ساتھی میں کھانے کا بھی ایک بہت وہ ہے میں تو جیسے ملٹ جو اسے پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے بھی یہاں پہ بھی کافی اچھی طرح پروموشن کیا ہے پہلی راج کی یہ یادرہ پر امریکہ پہنچنے والے پی ایم موڈی کے خیر مختم کی ایسی تیاری دیکھ کر پوری دنیا کو رشک ہو سکتا ہے چورک وزیت ہے اور دنیا کے بہت کم ایسے نیتا ہوں گے جنہیں یہ سوہ افسر پران ہوا ہوگا ایک نئی پہچان دی ہے موڈی جی نے انٹرنیشنل یوگا ڈے کیسے شروع ہوا اس کا سارا سرے ہمارے دیش کے پران منتری موڈی صاحب کو ہی تو جا رہا ہے انہوں نے بڑا سممان دیا ہے انہوں نے چار کروڑ پروازیوں کو پراشت دودھ بنایا ڈالا تو ہم تو بڑے گورانویت محسوس کر رہے ہیں پوری دنیا میں سرو شکتیمان دیش مانے جانے والے امریکہ میں ہندوستان کے پران منتری کے سواگت میں ایسا مان ایسا سممان ہو تو ایک ہندوستانی کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے دھرم مذہب کی دیواروں کو درکنے میں دیر نہیں لگتی اور ہر دل سے ایک ہی آواز نکلتی بھارت سے بھی کئی ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو یونیٹیڈ نیشنز کے گوڑویر ایڈمیزرن ہیں ان میں سے ایک جو پرومیننٹ نام ہے جس کو ہم لوگ سب جانتے ہیں وہ ہے تین بار کے گرامی اوارڈ وینر رکی کیج رکی کیج اس وقت ہمارے ساتھ ہے رکی بھائی سواگت ہے بھارت سے بھاگنے نے آپ پہنچے یہاں پر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ یہ سب سے پہلا سا ہوگا میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں میں کیونکہ دوہزار چودہ میں جب پرائی منیسٹر موڈی کے دوارہ یونیٹیڈ نیشنز نے ڈیکلیر کیا 21 جون ورلڈ یوگا دے ہوگا انٹرنیشنل ڈی فور یوگا ہوگا بہت ہی کمال کا ہے کیونکہ یوگا ایک یوگا یوگا is very very important for the whole world to follow یہ پردان منتری نے call دیا تھا یہ دکھاتا ہے بھارت کی طاقت definitely کیونکہ بھارت سب دنیا کو سکھا سکتا ہے کیسے health, mental well being ہمارے culture میں ہی ہے سب کچھ تو یہ اس بار بہت ہی special ہوگا کیونکہ پردان منتری خود ہی یہ ورلڈ یوگا دے کو lead کریں گے اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ میں اس کا حصہ بنوں گا پہلی بار state visit پر امریکہ پہنچنے والے موڈی کے ایسے grand welcome کی تیاری کو دیکھ کر پاکستان کے حکمرانوں کی نیند اڑگائی ہوگی دل میں خوب اٹھی ہوگی جس امریکہ کے سامنے پاکستان مفلسی کا رونا روتا ہے جس کے ٹکڑوں پر خود کو پالتا ہے جس سے خیرات پانے کا خواب دیکھتا رہتا ہے اسی امریکہ کو موڈی کے احتمام میں ایسے پلک پاورے بچھائے دیکھ کر پورے پاکستان کو سانپ سوم گیا ہوگا ہم سب بس بھر کے ایڈیسن سے اور ٹرائی سٹیٹ ایریا سے آئے ہیں welcome موڈی جی موڈی جی پرائم نیسٹر بنے ہیں سب سے تو یہاں یو ایس نے یوگا کو بجانا گیا ہے مطلب سب لوگ یوگا جان گئے ہیں اور بہت اچھا ہم تو چاہتے ہیں ہر بار موڈی سرکار آئے ٹائم نیسٹر جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے یوگا کو پرموٹ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان تصویروں کو آنکھ کھول کر دیکھ لے پاکستان ان تصویروں کے اصل مائنے سمجھ لے چین اور جان لے پوری دنیا یہ ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے بھروسی کی لگام تھامے وشو وجے پر نکلے اکھند بھارت ورش کے سرو شکتیمان مہا یدھا کا شنکھناد ہے امریکہ کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے بردھان منتری نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے امریکہ میں ہونے والے کارکرم کا پیورا دیا ٹویٹ کر انہوں نے لکھا امریکہ جا رہا ہوں جہاں نیو یورک سٹی اور واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے کارکرم میں حصہ لوں گا اس میں یون مکھیالے میں ہونے والا یوگ دیوز کا کارکرم بھی ہے ساتھ ہی امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن سے بات چیت امریکی کانگریس کے سنیوک کا ستر میں سمبودھت اور بہت کچھ شامل ہے پی ایم موڈی کے اس دورے کو اس لیے بھی خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ پردھان منتری موڈی کی پہلی بات راج کی یہ یاترہ ہے یہ ایک درلپ افسر ہے جب امریکی راشترپتی بائیڈن اور فورس لیڈی جل بائیڈن 22 جون کو وائٹ ہاؤس میں ایتحاسک سٹیٹ ڈینر میں موڈی کی میزبانی کریں گے امریکہ کے راشترپتی جب دنیا کے کسی نیتہ کو خود آمنترت کرتے ہیں تو خاص طریقے سے وائٹ ہاؤس میں ان کا اوفیشیل ویلکم ہوتا ہے اسے ہی سٹیٹ ویزٹ کہا جاتا ہے پیشل نو برسوں میں پردھان منتری کی امریکہ کی یہ آٹھویں یاترہ ہے وہیں ساتھویں وار پی ایم موڈی امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن سے ملیں گے پردھان منتری نارینڈر موڈی اور جو بائیڈن جب جب ملیں ان کے ملاقات کا ویڈیو انٹرنیشنل ہیڈلائن بنا ہے پردھان منتری نارینڈر موڈی راشترپتی جو بائیڈن کی بلاوے پر 21 سے 24 جن تک امریکہ میں رہیں گے یعنی تین دنوں تک چین کو نین نہیں آئے گی اگلے 72 گھنٹے تک پاکستان میں ماتم پسرا رہے گا لیکن امریکہ کی دھرتی پر جشن کا باہول رہے گا جس کی شروعات پی ایم موڈی کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی ہج کی ہے جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر پورا کا پورا بھارتی ہے سمودہ ہے یہاں پر سوقت کی تریاری میں ہے موڈی موڈی کے نارے لگنے شروع گئے ہیں منہتن کی ٹائم سکوائر پر جو نظارے ہیں وہ دیکھ کر کم سے کم بھارت کی جنتہ یہاں کافی اپنے آپ کو مجبوط محسوس کرتی ہے یہ پورش ہے مہیلہ یہاں منہتن کے کئی جگہوں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر ٹائم سکوائر پر جمع ہو رہے ہیں اور میں جگدیش بھائی جگدیش بھائی ہمارا جو رنگ دیکھے ہیں اس کے ساتھ آپ کے لئے ہمارا امنگ بھی آپ دیکھ رہے ہو آج موڈی جی کو ویلکم کریں سارے ہندوستان کے یو ایس اے کے ہمارے سارے دوست آئے ہیں ویلکم موڈی جی امریکہ کے دو سو شہروں میں ایکتہ یادرہ نکالی جا رہی جس میں بھارتی سمودائے کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنی یادرہ کے پہلے بڑھاؤں پر جب ردھان منتری نارین رموتی نیو یوک میں یوک دبس کے موقع پر پہنچیں تو وہاں بھارتیوں کا جنگ سیلا گو گھننے والا ہے امریکہ میں پردھان منتری موڈی کے سواگت کے لیے بھارتی لوگوں میں کمال کا اتصاہ ہے ورجینیا میں بچوں نے موڈی کے سواگت کے لیے ڈانس کی پریکٹس کی میری لینڈ میں بچوں نے سواگت کے لیے تیرنگا جھنڈا تیار کیا نیو جرسی میں لوگوں نے پھولوں کی مالت تیار کی ہے ایک ریسٹوران میں سپیشل موڈی تھالی کی ویوستہ بھی کی گئی ہے جس میں گجراتی ویانجن پروں سے جائیں گے پردھان منتری موڈی کے نیو یورک آنے کے پہلے جو یہاں سما بندہ ہے اس کے بارے میں جانیں گے ہم لوگ ان کے اونر دیوین جی یہاں پر کھڑے ہیں کاؤنٹر پر ان سے بات کریں گے دیوین جی ایک ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہو گجراتی اس میں دھوکلا ہے اور جتنے ہیں سب گجراتی ڈیشز ہیں یہ ہندوستان کی حکومت کی اجائے رن نیتی اور کارگر کوٹ نیتی کا سب سے تازہ پرمان ہے دیش کے راشت پاتی ماں بھارتی کو اس کے اکھنڈ سوروپ کی سوگات دینے کا پران کر چکے ہیں اور امریکہ کی آٹھویں یادرہ کے دوران میں موڈی وہ کرنے والے ہیں جو اب تک نہیں ہوا امریکہ کی دھرتی پر ہاتھوں میں تیرنگا بھارت ماتا کے جائے گھوش اور موڈی موڈی کا ادھوش اس بات کا پرتیکش پرمان ہے کہ پوری دنیا میں ہندوستان کی حیثیت اور کیفیت کس قدر بدل چکی ہے اور اس بدلاو کے مہا نائک ہیں نارندر موڈی جن کی راشتر نیتی اور اونٹ نیتی کا دیش ہی نہیں پوری دنیا لوہ مان رہی ہے تو پردھان منتری نارندر موڈی کا راشتر دورہ بہت خاص ہے ایک خاص پانل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سے یوگی امیتاب سنا نیو یورک سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ساتھی نتین گوکھلے جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ رکشا ویششک گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہیں ایک اور خاص مہمان افتان ساکومار کولمنیسٹ سین فرنسکسکو سے ہمارے ساتھ میں موجود آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے امیتاب جی آپ کی طرف روح کریں گے کس طرح سے امریکہ موڈی میں اس وقت نظر آ رہا ہے موڈی میں نظر کیوں نہ آئے کیونکہ یہ اب بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو آج سے 20 سال پہلے ایک دو دو سٹ پہلے ہوا گئے بھارت اپنی طاقت اپنی شمتہ کو بڑی مجبورتی کے ساتھ پردان منتری موڈی نے جس طرح سے دنیا بھر کے سامنے پیش کیا اس کے بعد بھارت کی شریف بردی ہے اور بھارت کی شمتہ بھی بردی ہے یہی کارن ہے کہ پی اے موڈی کے ہی کال پر یونیٹیڈ نیشنز نے یوگا دیواز 21 جون کو یوگا دیواز ملانے کا اعلان کیا تھا اور یہاں پر میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں میں آپ کو بتا دوں یہ نیویورک پیلس ہوتل ہے اور یہاں پردان منتری آپ سے آدھے گھنٹے پردان منتری یہاں پہنچیں گے اور یہی کل یوگا دیواز کل تک ان کا یہی رکنے کا پلان ہے اور یہاں پر بھارتی ہے سمودائے کے لوگا آپ دیکھ سکتے ہو ہر جگہ جن بھارتی ہے سمودائے کا ہے جب پردان منتری نریندر موڈی آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان نیتن گوکھلے جی ہے نیتن جی آپ رکشہ وششک گئے ہیں بہت بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ پردان منتری نریندر موڈی کا راجقیہ دورہ کتنا زیادہ خاص ہندوستان کی بلندیوں کے لیے مضبوطیوں کے لیے یہاں پر ہو جاتا ہے یہ جو دورہ ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کافی دیر سے کہ یہ راجقیہ دورہ ہے یہ الگ ہے اس کے پہلے جو دورے ہوئے تھے اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں جو بدلہ آیا ہے گلوبل جیو پولٹکس میں اس کے قارن امریکہ کو یہ جانکاری ضرور ہے کہ بھارت کیا ساتھ رہنا بھارت کے ساتھ رہنا بھارت کو اپنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس حساب سے امریکہ نے اپنی کئی پولیسی آز بدلنی کی بات کی ہے ابھی اس دورے کے دوران دو بہت اہم جو نرنے یا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جو سٹیٹمنٹ میں کچھ پوائنٹس آئیں گے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں رکشہ کے معاملے میں یا سٹیڈیجک ایشیوز کے معاملے میں وہ ہے بھارت کو اس کی تکنولوجی دینا اور اس کا بھارت میں نرمان کرنا بھارت کے تیجس مارک ٹو لڑا کو جہاز کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا جو لیا گیا ہے اور اس کو اس سے گھوشنا ہوگی اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اور دوسرا جو جنرل ایٹومکس کمپنی جو بناتی ہے مارک شمتہ کے جو ڈرونز ہیں جو سب سے مارک شمتہ والے ڈرونز دنیا میں ہیں ریٹنجی لوٹنگے آپ کے پاس کیونکہ مہا شکتیوں کے اس مہا ملن سے چین بھی چوکنہ ہوگے اور اسے ایک مہا مسیبت کے طور پر لے رہا ہے اس سوال کا بھی جواب آپ سے لیں گے افتانسی لیکن اس بیچ جو پردان منتری نریندر موڈی کا امریکہ یہ دورہ آ رہا ہے آپ کے نظریے سے آپ کی دوردرشتہ کے حساب سے کس طرح سے یہ ہندوستان کے لحاظ سے بہت بہت زیادہ خاص ہو جاتا ہے دھنیواد میں شکاگو میں ہوں سین فرانسیسکو میں نہیں اور جہاں تک کہ پردان منتری جی کی اس دورے کا پرشن ہے بہت ہی اہم ہے یہ خاص طور سے کہ ابھی بھارت اب بھارت دنیا کا سب سے بڑا جنسنکھیا کی ساب سے دیش ہے اور دنیا کے پانچ ٹاپ ایکانومیز میں بھی ہے تو جس حیثیت سے بھارت اب امریکہ میں یا دنیا کی کسی بھی دیش میں جاتا ہے تو اس کی اس کی کچھ الگ ہی یہ ہوتی ہے اوقات ہوتی ہے اور اسی حساب سے سارے دیش اس کے اس کے انسار اپنے 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 روئیے بدلتے ہیں تو ابھی جو آپ دیکھ رہی ہیں جو تھوڑا بہت بھی بدلاؤ آیا ہے جو دنیا کے سامنے اور خاص طور سے امریکی دور سر لوٹیں گے آپ کے پاس بھی لیکن یہ تصویر جو اس وقت آ رہی ہیں امریکہ کے نیو یوک سے وہ بھی یہاں پر دکھانی بہت ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت امریکہ موڈی مائے ہو چکا ہے اور جیسا کہ میرے سیوگیا مطاب سنا کہے بھی رہے تھے